بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دکھر مارے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھلٹی کا سلام می ڈیئر سٹوڈنٹس ہم کیلکلس بائی ڈاکٹر ایس ایم یوسف کا چپٹر نور آٹھ اینالیٹک جمیٹری آف تھری ڈیمنشن ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسسائیس ایٹ پوائنٹ بان بان وچی اس رلیٹیڈ ٹو دی سفیر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے پچھلے لیکچر تک میں اس قویسچن کے نائن قویسچن کو ڈسکس کر چکا ہوں آج کے لیکچر کا خاص قویسچن نمبر ٹین کے ساتھ کروں گا which is very 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 important for examination part of you this question is very very important بہت دفعہ یہ پیپر میں آ چکا ہے بہت دفعہ یہ پیپر میں آئے گا آئیے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں show that the circle ایک circle یہ ہے اور دوسرا circle یہ ہے lies on the same sphere ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک سفیر پر لائی کرتے ہیں اور سفیر کی question کیا ہوگی یہ آپ نے find out کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سفیر سے مراد مثلا گول سی چیز کوئی بھی ہوتی ہے football ہو گیا گیند ہو گئی ٹھیک ہے یا water melon تربوز جو ہے تو جب آپ تربوز کو ایسے کر کے کاٹتے ہیں parallel کاٹتے ہیں تو آپ کو نا سرخ رنگ کے دائرے ایسے کاٹتے جائیں گے سرخ رنگ کے دائرے جو ہیں یعنی وہ آپ کو نظر آتے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک plane جو ہے ایک plane جو ہے سفیر کو کاٹے گا تو ایک circle بنے گا تو جب آپ کاٹتے جائیں گے تو ایک سفیر کے اوپر بے شمار قسم کے circle جو ہیں وہ lie کرتے ہیں تو آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ دولوں والے جو circle ہیں یہ ایک ہی سفیر کے اوپر lie کرتے ہیں تو آئیے question کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہم ایک ایسی سفیر نکالتے ہیں جو اس circle کو contain کرتی ہے first we find equation of the sphere first we find equation of sphere containing the circle 1 containing the circle x square plus y square plus z square minus 9 is equal to 0 x minus 2y plus 4z minus 13 is equal to 0 there should be 0 in my opinion let me check is equal to 0 yes اچھا جی تو وہ سفیر کس کے برابر ہوگی x پہلا سفیر plus یہ آگیا z square minus 9 plus k time of k time of plane x minus 2y plus 4z minus 13 is equal to 0 اس کو تھوڑا سمپلی فائی کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہ آجے گا x square plus y square plus z square plus kx minus 2ky اس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو کیا آجے گا 4kz minus 9 minus 13k is equal to 0 تو minus common نا لے لیں minus common لے لیں گے تو 9 plus 13k آجے گا اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ number 1 ہے ٹھیک ہے اب ایک ایسی سفیر نکالتے ایک ایسی سفیر کی equation نکالتے ہیں جو دوسرے circle کو contain کرتی ہوگی تو اس کا formula کیا ہوگا یہ والی سفیر plus k time of یہ والا plane equation of sphere equation of sphere containing the circle containing the circle x square plus y square plus z square plus 6y minus 6z plus 21 is equal to 0 اور x plus y plus z plus 2 is equal to 0 is کس کے برابر آگے جی this plus k time of this تو چونکہ k ہم استعمال کر چکے ہیں تو لہٰذا اب کی بار ہم کیا کریں گے k use کر لیتے ہیں minus 6z plus 21 plus k dash k dash x plus y plus z plus 2 is equal to 0 اس کو بھی چھوٹا simplify کر کر رکھ لیتے ہیں x square plus y square plus z square plus k k dash x آجے گا یہ 6y ہے 6y اور یہ k dash y 1 1 plus are minus 2 minus 2 is equal to 21 minus k dash 2 minus 2 putt کریں گے تو یہ 2 سے مل کر 4 ہو گیا تو یہ آگیا minus 9 plus 26 is equal to 17 تو 17 is equal to 17 equation satisfied آگئی therefore 1 and 2 are same دونوں same سفیر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں سرکل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک سفیر کے اوپر لائی کرتے ہیں therefore both circle lies on same سفیر اب equation of the سفیر نکالنے کے لیے آپ k کی جگہ پہ minus 2 جو ہے وہ یہاں پہ putt کر دیں یا k dash is equal minus 2 جو ہے وہ یہاں پہ putt کر دیں اب چونکہ اس کا ہم نے کوئی نام ہی نہیں رکھا تو میں یہ suppose کر لیتا ہوں کہ یہ number a ہے ٹھیک ہے اور this is number b تو اگر آپ k dash putt کرنا چاہتے ہیں تو b میں putt کر دیں k putt کرنا جاتے ہیں k is equal minus 2 putt کرنا جاتے ہیں تو a ke ndra putt کر دیں answer دونوں کا same ہی آئے گا تو یہ آجے گا x square plus y square plus z square minus 9 اس کے بعد k کے جگہ پہ آگیا minus 2 bracket کے اندر آگیا x minus 2 y plus 4 z minus 13 4 z minus 13 is equal to 0 تو equation of sphere کس کے برابر آگئی x square plus y square plus z square minus 2 کے ساتھ multiply کیا تو minus 2x plus 4y minus 8z minus 9 ہے اور plus 26 ہے 26 میں سے 9 گئے تو باقی کتنا آگئے 17 plus 17 آگا ٹھیک 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 which is the required equation of the sphere question number 11 is very very important for examination point of view آئیے اس کی statement دیکھتے ہیں اور پھر question کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں find an equation of the sphere sphere کی equation علم کرنی ہے for which یہ ایک circle دیا گیا ہے جب بھی sphere اور plane اکٹھے پڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک circle کو represent کرتے ہیں کیونکہ plane جب بھی sphere کو کاٹے گا تو ایک circle بنے گا مثلا جب آپ تربوز کو کاٹتے ہیں چھوری کے ساتھ چھوری plane کا رول ادا کرتی ہے تو آپ ریڈ کلر کا circle نظر جاتا ہے تو آپ نے ایسی sphere معلوم کرنی ہے جس کے لئے یہ great circle ہو اب یہ great circle کیا ہے اس کی condition کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں پہلے ہم equation of the sphere لکھتے ہیں جو کہ اس circle کو contain کرتی ہے the given circle is the given circle is x square plus y square plus z square plus 7y minus 2z plus 2 is equal to 0 then you have 2x plus 3y plus 4z minus 8 is equal to 0 book میں minus 4 دیا ہوا ہے 4z جو کہ غلط ہے actual رقم میں یہاں پہ plus 4z آتا ہے پھر آپ کے answer پیچھے والے کے ساتھ میچ ہوتا ہے equation of this sphere is equation of sphere containing the above circle is کس کے برابر ہوگی sphere plus k time of equation of containing sphere کی equation لکھی plus k time of plane اب اگلا target ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے k کی value کو calculate کریں اور وہ value یہاں پہ put کر دیں گے تو ہمارا answer نکلائے گا ہم نے کہہ دیا کہ یہ equation number one ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا simplify کر کے لکھتے ہیں x square plus y square plus z square اس کے بعد x والی یہاں پہ 2k x x والی رقم لکھتی پھر یہ 7y ہے یہ 3ky بنے گا تو y common 7 plus 3k y اس کے بعد یہ ہے z minus 2 minus 2 اور اس کو z کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ آجے گا 4k z plus 2 minus 8k is equal to 0 اب اس کا center کس کے برابر ہوگا its center is center is جب آپ کے پاس equation دی ہو x square plus y square plus z square plus 2 g x 2 f y plus 2 k z ایک equation ہی بہت لمبی ہے ٹھیک ہے تو اس کا center کس کے برابر آئے گا center کا formula ہے x coefficient کو minus 2 پر divide کرو y coefficient کو minus 2 پر divide کرو z کی coefficient کو minus 2 پر divide کرو تو ہمیں center ملے گا تو یہاں پہ x کا coefficient کیا ہے minus 2 2 k اس کو کیا کرے گا آپ minus 2 کے ساتھ divide کرے گا 7 plus 3 k اس کو minus 2 پر divide کرے گا اس طرح minus 2 plus 4 k کو minus 2 پر divide کریں گے تو what you will get right now you will get c center کے coordinate آگے minus کی آگیا یہ آگیا minus 7 minus 3 k over 2 یہ اس کو divide کر دیا تو یہ آگیا 1 minus 2 k ok ok اب یہ دیکھیں جب آپ آپ کے پاس sphere ہے imagine کریں کہ یہ sphere ہے تو جب آپ اس کو کٹ س جائیں گے تو چھوٹ چھوٹے سرکل بنتے جائیں گے جب آپ اس کو بلکل درمیان میں سے کٹ یں گے تو سب سے بڑا سرکل بنے گا جب بلکل درمیان میں سے کٹ یں گے تو جس 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 سے کٹ رہے ہیں وہ plane ہے تو بلکل درمیان میں سے کٹ یں گے تو پھر جو sphere کا center ہوگا وہ plane کے اوپر جس کے ساتھ آپ کٹ رہے ہیں اس plane کے ساتھ اس sphere کو کٹ رہے ہیں تو پھر اس sphere کا center جو ہے اس plane کے اوپر لائی کرے گا تو اس کی equation کو satisfied کرے گا if the given circle یہ condition لگ دیتے ہیں ہم یہاں پہ if the given circle given circle is a great circle great circle then center of sphere must lies on lies on the plane یہ plane دیا ہوا ہے 2x plus 3y plus 4z minus 8 is equal to 0 right right تو پھر یہ جو plane ہے یہ point ہے یہ point جو ہے یہ اس equation کو satisfied کرے گا تو یہاں سے مجھے k کی value ملے گی اس کو میں 1 کے اندر پٹ کر آنسر لانے والا ہوں 2k is equal to minus 8 is equal to 0 right اب ہم اس کو simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں multiply کریں پہلے 2 کے ساتھ multiply by 2 تو یہ آجے گا minus 4k اس کو اس سے multiply کیا تو minus 21 minus 9k plus 4 minus 8k minus 8 is equal to 0 اب ان کو ذرا add کریں 27 آگیا 27 17 آگیا 17 اور 4 21 minus 21 k اس کے بعد یہ minus 21 ہے اور minus 8 total کتا بن گیا minus 39 29 29 میں سے 4 نکالے تو رہے گے 25 minus 25 is equal to 0 یہ جب اس کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ 2 4 سار بنے گا 8 8 into 1 minus 2 k اور یہ آجے گا minus 16 is equal to 0 اب اس کو تھوڑا سا ہم simplify کرتے ہیں تو یہ آجے گا minus 4 k minus 21 minus 9 k plus 8 minus 16 k minus 16 is equal to 0 تو 16 اور 25 25 اور 29 29 k آگیا اور یہ 21 میں 16 جمع کریں گے 21 میں 16 جمع کی گے تو آنسر آگیا 37 37 میں سے 8 نکالیں گے تو 29 آگیا جی plus 29 is equal to 0 یہ minus کا ہے اور یہ minus کا آگا تو minus 29 k is equal to 29 اور k کس کے برابر آجے گا minus 1 کے برابر اب اس k کی value کو اٹھا کر ہم put کریں 1 کے اندر 1 put کیا تو یہ پھر آگیا x square plus y square plus z square minus plus 7 y minus 2 z plus 2 اور k کی جگہ پہ آگیا minus 1 into 2x plus 3y 2x plus 3y plus 4z minus 8 is equal to 0 تھوڑا simplify کرتے ہیں اس کو x x square plus y square plus z square as it is یہ 7y ہے یہ minus 3y تو minus 4y بچے گا یہاں سے اور یہ minus 2x یہ minus 2z ہے یہ minus 4z total بنجے گا minus 6z یہ 2 ہے اور یہ plus 1 total بنے گا 10 is equal to 0 اور which is the required equation of the sphere یہ 7 اور یہ 3 یہ plus آئے گا اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish last اگر آپ کو lecture پسند آیا ہے تو لائک کریں لائک کرنے کے بعد دوستو مشیئر کریں اور اگر چینل سبسرائب کر دیا تو اگر نہیں کیا تو براہ میں حباری ہمارے چینل کو سبسرائب کریں کیونکہ چینل سبسرائب کرنے کے کوئی بھی ایکسر چارجز نہیں اپنا خیال رکھئے گا اگری ویڈیو کا انسان کیجئے گا اللہ حافظ